بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے با برکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج گرائے ڈیری فارم پہ ایک دفعہ پھر فریزین اور امریکن کراس بچھی آپ کے لئے لے کے آئے ہیں آپ کو بچھی بھی دکھائیں گے اور اس کی جو ماں ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گئے انشاءاللہ بچھی کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات اور اس کی ماں کا بارے میں مکمل معلومات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں وچھی ما شاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے وچھی کی جو نسل ہے وہ امریکن اور فریزین کراس ہے ما شاءاللہ لمبائی کے لحاظ سے بھی اگر لیند وائز بھی دیکھیں تو وچھی کی لیند بھی بہت زیادہ ہے مو سے یہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے مو میں بھی کھیری ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے ساری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بچھی کی ماں آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاءاللہ اس کی چھتیس لیٹر کی ایورج رہی ہے جو اس نے دو دیا اور ابھی یہ بالکل تیار ہے ٹھیک ہے آٹھ سے داس دن یہ لے رہی ہے چھاسی نمبر کا اس کو ٹیگ لگا مو سے آپ کو بچھی دکھاتے ہیں یہ کھیری ہے مو سے ابھی تقریباً اس کی عمر ہمارے پاس دس ماہ اس کی عمر ہو چکی ہے یہ مو سے ہی دیکھیں یہ کھیری ہے مو سے ٹھیک ہے دس ماہ اس کی عمر ہے اور آگے سے اس کی ماہ ابھی بالکل تیار ہے آٹھ سے دس دن لے رہی ہے ماشاءاللہ تھان اس کے بالکل کالے ہیں ٹھیک ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ کتنے کتنے وقفے پر اس کے جوہاں تھان لگے ہوئے ہیں اگر اس کی ویل کی اور لمبائی کی بات کی جائے اور ہائٹ کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ دس ماہ میں ایک بچی جتنا قد کرتی ہے اس سے تقریباً دو گناہ اس کا قد ہے اور اس کی لمبائی بھی تقریباً دو گناہ ہے ٹانگیں دیکھیں ماشاءاللہ ٹانگیں بھی لمبی ہیں یہ اس کی ماہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں اس کو ٹیگ نمبر بھی دکھائیں گے ہم آپ کو یہ باہر سے امپورٹیڈ ہے یہ بھی یہ بھی فیصل آباد ایک فارم ہے انہوں نے باہر سے امپورٹ کرائی تھی اور پھر ہم نے آگر سے ان سے جو پرچیز کی تھی ماشاءاللہ سیکسیمن کی بچھی ہے جی بہت ہی خوبصورت رنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیور جو فریزین اور اس کا جو امریکن کراس کا رنگ ہوتا ہے وہ اس کا رنگ ہے اور ہے بھی یہ قدرتی جو ہے نا مونی ہے موں سے بھی ٹھیک نا مونی ہے کوئی اس کے سینھ نہیں ہے کوئی بھی کوئی ہم نے اس کی میڈیسن اوپر لگا کے اس کو نہیں مونی کیا ہوا ہی ہے جیسے تھی ویسی ہے مونی کیونکہ اس کی ماں بھی مونی ہے اور یہ اہود بھی مونی ہے اور تھن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک نا کالے تھن ہے ٹھیک ہے بلکل بلیک اور وائٹ تھن ہے اس کے اور وقفے پہ لگے ہوئے ہیں جتنا وقفہ ہے تو ہونا چاہیے جنور کا اتنے وقفے پہ اس کے تھن لگے ہوئے ہیں یہ ڈبے دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں وائٹ کلر کا ڈبے بھی ہیں اور ماشاءاللہ موں پہ بھی وائٹ ڈبا ہے ایک دفعہ پھر آپ کو لمبائی دکھاتے ہیں یہ بچھی کی لمبائی دیکھ کر اس کے موں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لمبائی اس کی ٹھیک ہے نا اس کی چمڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو صحیح جو ایک بچھی کی جو ہوتی ہے نا پہچان جو ایک فریزین اور جو ہمارے پاس امریکن کراس کی جو ہے نا واقعی بریڈ ہے اور یہ سیکس ایمن کی بچھی ہے اور گرنٹی شدہ سیکس ایمن کی بچھی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی ماں کے 8 سے 10 دن لے رہی ہے اور جب وہ انشاءاللہ تیار ہوگئے بھی آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے نا فل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر کسی بائی کو انٹریسٹڈ ہو یہ بچھی لینے میں تو میں ویڈیو میں آپ کو لوکیشن بھی بتا سکتا ہوں سیالکوٹ کے ساتھ ایک کسیلہ ڈسکہ ڈسکے کے ساتھ یہ گاؤں وہاں پہ یہ بچھی ہے گرائیڈیری فارم پہ یہ بچھی ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں سے کانڈکٹ نمبر ہم ویڈیو کے اوپر بھی چلائیں گے اور ویڈیو اکینڈ میں بھی ہم کانڈکٹ نمبر دے دیں گا اگر کوئی بائی خریدنا چاہتا ہو اور کسی بھی نسل کی کوئی بچھی ہم سے خریدنا چاہتا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ ہر نسل کی ہر نسل کے اور ہر بریڈ کی اس کو بچھی ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ جتنے مرضی مہاں کی خریدنا چاہتا ہو کوئی گائی خریدنا چاہتا ہو انشاءاللہ ہم آپ اس کو ہم پروائیڈ کریں گے اور ڈیلیوری بھی کریں گے یہ آپ ٹیگ دیکھ سکتے ہیں اس کی مہاں کا ٹیگ آرڈی پیچھے سے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی ما شاءاللہ ہمارے پاس جانور موجود ہے اگر کسی بائی کو اس کے علاوہ بھی کسی نسل کی بچھی چاہیے ہوا ہم سے رابطہ رابطہ سکتا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد